یہ صورت عباسہ ہے یہ تیس میں پارے کے اندر ہے جز 30 اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس صورت کے اندر کچھ لوگ جو ہے ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اگر وہ نماز میں بھی یہ صورت پڑھتے ہیں تو نماز بھی ان کی نہیں ہوتی اگر وہ جان بوجھ کے اس کو ٹھیک نہیں کرتے ان غلطیوں کو تو پھر تو نماز بلکل بھی نہیں ہوتی ہو سکتا ہے گناہگار بھی ہوں اس چیز کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے سورہ عباسہ نماز میں پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ غلطیاں جو ہے وہ ٹھیک کر لی نہیں کچھ لوگ جو ہے وہ پڑھتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں غلطیاں کونسی ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہ ہے یا کے بعد زا ہے زا کی اوپر شد ہے اب شد والا حرف کیسے پڑھا جاتا ہے اور جہاں پر لوگ غلطی کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو میں نے بتایا ہے یا کے بعد سین ہے سین ساکن ہے سین کو اور عین کو جب پڑھا جاتا ہے تو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے یہاں پہ بھی غلطی کرتی ہیں اب اس کے بعد یہ لفظ ہے یہاں لام ہے لام کے بعد ہا ہے ہا کے اوپر شد ہے اس لفظ کے اوپر بھی لوگ غلطی کرتے ہیں پڑھتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہا کے اوپر جب شد آ جائے تو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اب اس کے بعد جو لفظ ہے یہ لفظ ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ ایرو نظر آرہا ہوگا ریڈ کلر کا یہاں پر توہ ہے توہ کے بعد ہا ہے ہا کے اوپر شد ہے اب یہاں پر لوگ پڑھتے ہوئے ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ توہ کے بعد جب ہا ہے ہا کے اوپر شد ہے تو ہا کے اوپر جب شد آ جاتا ہے تو پھر کس طریقے سے اس کو پہلے والے حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ جس کے اوپر شد ہوتی ہے اس کے ساتھ کیسے کنیٹ کیا جاتا ہے کیسے ملائی جاتا ہے اور کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور یہاں پر اگر وقف کریں گے تو وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ چیزیں آپ نے ضرور سیکھنی ہیں کچھ الفاظ آگے بھی ہیں لیکن یہاں سے میں آپ کو سیکھانا چاہتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں بلکہ آؤٹ آف کنٹری میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے لئے زیادہ تر مسائل ہوتے ہیں پڑھنے کے لئے ان سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ نے بچوں کو یا آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں قرآن بھگت تجوید کے ساتھ آپ کے بچے پڑھتے ہیں رک جاتے ہیں ان کی زبان صحیح طریقے سے جو ہے وہ ان کی زبان پر الفاظ نہیں چڑھتے ان کو تجوید کا پتہ نہیں ہے ہاں کیسے پڑھنا ہے ہاں کیسے پڑھنا ہے عائن کیسے پڑھنا ہے یہ پروبلمز آ رہی ہیں تو آپ میرے چینل پہ جائیں وہاں پر ورسپ نمبر نوٹ کریں مجھے میسج کریں اور اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروا سکتے ہیں خود بھی قرآن بھگت سیکھ سکتے ہیں یہاں سے سارٹ کرتے ہیں پہلا لفظ ہے یہ یہ سورہ عباسہ کی آیت نمبر چھے ہے اس کا آخری جو لفظ ہے یہ آپ کو بتاو تیسرے پارے کے اندر ہے اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پر پہلی سورہ نبا آتی ہے سورہ نبا کے بعد سورت النازیات ہے سورت النازیات کے بعد سورہ عباسہ یہ تیسرے نمبر پہ آئے گی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپن کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں نے بتا دیا ہے یہاں پر پڑھنے سے پہلے اس لفظ کو وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا یہاں یا کو جب زا کے ساتھ کنیٹ کریں گے ہجے کر کے ہم پڑھتے ہیں یا زبر زا یا ز زبر کاف زک کاف زبر کاف کاف کھڑا زبر کاف زک کاف یہ ہجے ہو گئے بعض اوقات جزم بلے حرف کے جب ہجے کرتے ہیں تو وہ پڑھا جاتا ہے اگر زا کے اوپر جزم ہوتا تو پھر ہم پڑھتے یاز زبر زا یاز اس طرح سے بھی پڑھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن زا کے اوپر شد ہے جس حرف کے اوپر شد ہو وہ حرف دو دفعہ پڑھا جاتا ہے اب آپ نے اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے یز زک کا یز زک کا اس طریقے سے پڑھا جائے گا اب یہاں پر یاد رکھئے گا چاہے آپ یہاں پر سٹاپ کریں گے وقف کریں گے تب بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا یہ جو کھڑا زبر ہے پڑھا جائے گا کاف کے اوپر آپ وقف نہیں کرتے ملا کے پڑھتے ہیں تب بھی اس کا پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کھڑا زبر پڑھا جائے گا اب اس کے بعد ہے آیت نمبر سات یہاں پر دیکھیں یا کے بعد سین ہے سین کے اوپر جزم ہے اور سین کے بعد آئین ہے بعض وقت لوگ سین کے اوپر جب جزم ہو تو پڑھتے وقت کل کلا کر جاتے ہیں جیسے یس آرہ ایسا نہیں پڑھنا یہ بہت بڑی مستیک ہے یا زبر سین یس آئین کھڑا زبر آرہ یس آرہ آئین کو کل بھی میسے جائے ہوئے تھے مجھے کہ آئین نکالنے کا ہمیں پتہ نہیں ہے کس طریقے سے وہ آئین نکالی جاتی ہے دیکھیں آئین کا مخراج ہے یہ آئین یہ حلق سے آدھا ہوتی ہے آئین اور حا یہ مدد مقابل ہیں ایک سیر سے آئین آدھا ہوتا ہے دوسری سیر سے حا آدھا ہوتا ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے اس وقت تک یہ صحیح طریقے سے آدھا نہیں کر پہیں گے پہلے زبر کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں جیسے آئین زبر حلیف آر آ آر آ اس طریقے سے پھر زیر کے ساتھ آئین زیر آئین زیر آئین اس طریقے سے پھر جب یہ طریقہ آپ کو آجائے پھر آپ نے آئین کو ساکن کر کے پڑھنا ہے بازبر آئین بار تازبر آئین تار اس طریقے سے جب یہ طریقہ بھی آجائے پھر آئین کو پیش کے ساتھ پڑھنا ہے آئین پیش آئین آئین پیش آئین اس طریقے سے اور یہ طریقہ آپ نے اپنانے ہیں پھر آئین کی کھڑی زیر کے ساتھ پڑھیں آئین کھڑا زیر اس طریقے سے جب آپ ملا کے پریکٹس کریں گے تو آپ کو چند دنوں میں پتا چلے گا کہ عائن کو پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا جب تک پریکٹس نہیں کریں گے کسی کاریس آپ کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو جو بھی کسی کاریس آپ کے پاس ایسی کی سونے کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایسا طریقہ بتائیں تو آ جائے گا طریقہ اس کا یہی ہے لیکن جب تک پریکٹس نہیں ہوگی اس وقت تک یہ عائن سیدھر کی سیادہ نہیں ہوگا کیسے پڑھیں گے یس اس طریقے سے پڑھنا ہے اب اس کے بعد ہے آیت نمبر نائن آیت نمبر نو یہاں پر اس آیت کے اندر آخری لفظ میں لام کے بعد ہا ہے اب اس کو کیسے ہجے کرنے ہیں دیکھیں ہا کیوں پر شد ہے دو دفعہ پڑھا جائے گا ہا کو کیسے جب ملائیں گے لام زبر ہا لہا اس طریقے سے ہجے کرنے ہیں اگر آپ پڑھیں گے لا تب بھی غلط ہے لا ہا کھڑا دبر ہا لا تلا اس کو ہا نہیں پڑھنا یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا عنہ تلا تلا یہ پڑھنے کا طریقہ ہے اور یہاں پر بھی یاد رکھئے گا اگر آپ یہاں پر وقف کریں گے تب بھی یہ تلا پڑھا جائے گا وقف نہیں کرتے ملا کے پڑھتے ہیں آگے والی آیت کے ساتھ تب بھی یہ آہا کے اوپر جو کھڑا دبر ہے پڑھا جائے گا جیسے تلا ہا کلا انہا اس طریقے سے آپ کو میں صرف ایگزمپل دے رہا ہوں یعنی کھڑا دبر دونوں صورت میں پڑھا جائے گا ملا کے پڑھیں یا وقف کریں یہ کھڑا دبر پڑھا جائے گا یہاں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ رسم الخط کی وجہ سے ایسے ہی رکھا جائے گا اب اس کے بعد ہے تذکیراتن یہاں پر را کے بعد تا ہے تا کی اوپر دو پیش ہیں یہاں پر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جس لفظ کے آخر میں تا ہو اور اس لفظ پر آپ وقف کر رہے ہوں یعنی سٹاپ کر رہے ہوں تو اس لفظ کے آخر میں جو تا ہے وقف کرتے ہوئے اس تا کو ہا سے بدل دیں گے یعنی یہ تذکیراتن ہے جب یہاں پر آپ وقف کریں گے تو کیسے پڑھا جائے گا تذکیرہ ہاں کی آواز آئے گی ہاں کا ساؤنڈ آئے گا آخر میں تذکیرہ اس طریقے سے اب اس کے بعد ہے یہ لفظ یہ دیکھیں یہ مشکل لفظ ہے اس کے ہجے کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں میم زبر را مر اچھا پہلے بات تو آپ یہ سمجھیں کہ کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میم کی اوپر شد ہے ہم ملا کے نہیں پڑھ رہے پھر میم کی اوپر شد نہیں کیسے پڑھا جائے گا اس کا طریقہ کارجیا ہے دیکھیں یہ میم کی اوپر جو شد ہے یہ اس وقت آتا ہے شد کو اس وقت پڑھا جاتا ہے جب پہلے والی آیت اس کے ساتھ ملائیں گے یعنی تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے یہاں سٹاپ نہیں کریں گے تب یہ میم کی اوپر جو شد ہے پڑھا جائے گا اگر آپ یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں مقررہ ماتن پہ تو میم کی اوپر جو شد ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا اور ایک اور بات بھی ہے میم کی اوپر شد ہو یا نہ ہو اگر ادغام ہو رہا ہے تو ادغام کی تعریف وہاں پہ پوری ہو رہی ہے تو میم کی اوپر شد ہو یا نہ ہو وہاں پر گنا کیا جائے گا ملائے جائے گا اب یہاں پر کیونکہ ادغام ہو رہا ہے شد بھی ہے بعدہ وقت شد آ جاتی ہے بعدہ وقت شد نہیں ہوتا تو دو زیر کی تنمی تعریف کیا تھی ادغام کی ادغام کمانا داخل ہونا ایک حرف کو دوسری حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے اور ہم نے تعریف کیا پڑھتی پچھلی ویڈیوز کے اندر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یارملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ کیا جائے گا ادغام ہوگا اور غنہ کے ساتھ ہوگا اب یہ دو زیر کی تنوین ہے دو زیر کی تنوین کے بعد میم آ رہا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ میم حروف یارملون میں سے ہے حروف یارملون کتنے ہیں چھے یا را میم لام وانون تو تیسرے نمبر پر میم ہے یا را میم اب میم جو ہے دو زیر کی تنوین کے بعد آ رہا ہے یہاں پر ادغام کی تعریف جو پوری ہو رہی ہے تو دو زیر کی تنوین کے بعد جب میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا ادغام یارملون غنہ کے ساتھ ایک علف کی مقدار غنہ کیا جائے گا اب اگر ملا کے نہیں پڑھتے تو مکرلا مہ پڑھا جائے گا اس کے بعد میم کے اوپر جو زبر ہے وہ پڑھا جائے گا شد کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میم زبر را مر فا پش وفو مرفو عین زبر آ را مرفو آ را تا میم دو زیر تیم میم پش مو تیم مو اس طریقے سے پڑھا جائے گا اب میم کے بعد تا ہے تا یہ حروف مستالعہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا حروف کل کلہ میں بھی ہے لیکن حروف کل کلہ میں کل کلہ تب ہوتا جب ساکن ہوں لیکن یہاں پر ساکن نہیں ہے تا تو یہ حروف مستالعہ میں سے ہے بلکہ آپ کو یہ گرین کلر بھی نظر آ رہا ہے بل کلر بھی نہ جائیں اریجنل چیز آپ کو آنی چاہیے تو حروف مستالعہ جب بھی پڑھ جاتے ہیں پر پڑھ جاتے ہیں اور یہ جو تا ہے اس کو پر پڑھنے کے لیے زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا لازمی ہے تا تا زبان کو اوپر اٹھانا لازمی ہے جب تک زبان اوپر نہیں اٹھے گی تا اپنے مخرا سے ادا نہیں ہوگا اور پور بھی نہیں پڑھا جائے گا اب تا کو ہا سے کنیٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے تا زبرہا تا ہا زبرہا تا را زبرہا متہارا تا دوز تن متہارا تن متہارا تن وقف کریں گے تو تا ہا سے بدل جائے گا متہارا اس طریقے سے اگر آپ یہاں پہ وقف نہیں کرتے تو اس کے بعد کیا کرنا ہوگا اب میں آپ کو بتا دوں یہ جو چھوٹا میم ہے اس چھوٹے میم کا یہاں پہ کیا ہے اس کو کیسے پڑھا جائے گا اس کو پڑھنے کیا طریقہ کا رہے ہیں دیکھیں یہ جو چھوٹا میم ہے یہ اس وقت پڑھا جائے گا جب ہم ان دو آئیٹوں کو آپس میں ملا کے پڑھیں گے یعنی یہاں پہ ہم وقف نہیں کریں گے متہارا اب تو ہم نے وقف کر دیا آگے بے آئیٹی ہے جب ہم وقف کریں گے تو میم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جب ہم ملا کے پڑھیں گے دونوں آئیٹوں کو یہاں سٹاپ نہیں کریں گے تب یہ میم پڑھا جائے گا کیونکہ میم کے بعد دو زیر کی تنمین کے بعد میم آ رہا ہے اور میم کے بعد با آ رہا ہے یہاں پر یاد رکھی گا گھنہ ہوگا ایک علف کی مقدار ٹھیک ہے اور دو زیر کی تنمین کے بعد میم آ رہا ہے اور یہاں پر تا میم دو زیر تیم بازر بی تیم بی جب ملا کے پڑھیں گے تب یہ میم پڑھا جائے گا یہ طریقہ کا آپ نے یاد رکھنا ہے لیکن ہم یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں متہارہ بی آئیدی اس کے بعد ہے سفارات کرام برارہ اس طریقے سے اور یہاں پر جب وقف کریں گے برارہ تن کے اوپر تو تا کو ہا سے بدل دیں گے جیسے یہا ہے اصل میں یہا ہی ہے جب اس کے اوپر دو نکتے آ جاتے تو یہ تا بن جاتا ہے اور دو نکتے ہٹا دیں تو یہا بن جاتا ہے اس لئے جب یہاں وقف کریں گے تو اس کو اپنی اریجنل حالات پہ لے آئیں گے اور ساکن کر دیں گے ہاں کو برارہ اس طریقے سے پڑھا جائے گا اب اس کے بعد چلتے ہیں اگلے لفظ کی طرف یہ دیکھیں یہ لفظ ہے آیت نمبر ہے یہ دیکھیں یہاں پر سواد ہے سواد حرف مستالعہ میں سے ہے سواد کو جب با کے ساتھ کنٹ کریں گے تو کچھ لوگ پڑھتے ہیں سواد سواد کو بھی سین پڑھ دیتے ہیں اور با کے پر جو شد ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے آدھار نہیں کر دیں ایسا نہیں کرنا سواد حرف مستالعہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا ہجے کر لیتے ہیں سواد زبر با سواد با جو زبر بن سواد بن اس طریقے سے پڑھا جائے گا اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں تو وقف کرتے ہوئے یعنی یہاں پر رکھتے ہیں تو دو زبر کی جو تنوین ہے اس کے ایک زبر کو علیف سے بدل دیں گے سادہ لفظ میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو سمجھا جائے کہ یہ جو علیف ہے وقف میں علیف پڑھا جائے گا سواببا سواببا اس طریقے سے اسی طریقے سے آپ نے خاص کیا رکھنا ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی شق ملا کے پڑھیں گے تو شق فانبتنا اس طریقے سے پڑھا جائے گا اور یہاں پر وقود بن اگر ملا کے پڑھیں گے تو با کو واؤ سے کنیٹ کریں گے یہاں پر ادغام اجر ملون ہوگا پھر پڑھا جائے گا وَقَدْبَعُونَ وَزَيْتُونَا اس طریقے سے غنہ ہوگا ایک علیف کی مقدار اسی طرح اس کے بعد جو آیت ہے یہ دیکھیں وَزَيْتُونَا وَنَخْلَا یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو دو زبر کی بعد علیف آ رہا ہے ایک زبر کو علیف سے بدل دیں گے تو یہاں علیف یہ نہیں پڑھا جائے گا وَنَخْلَا اگر آپ یہاں پر رکنا نہیں چاہتے چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ چاہتے ہیں کہ ملا کے پڑھ لوں تو پھر دو زبر ہے علیف کو چھوڑ دیں گے دو زبر کی تنوین کو وَاو سے کنیٹ کریں گے ادھا میں جرملون ہوگا غنہ ہوگا ایک علیف کی مقدار اور پڑھا جائے گا وَنَخْلَا وَحَدَا یہاں قَو اس طریقے سے وَاو کے بعد جو حَا ہے یہ حَا بریک پڑھا جائے گا اب اس کے بعد آپ کو میں لفظ بتانے جا رہا ہوں جو اس صورت کے اندر سب سے مشکل لفظ ہے چھوٹے بچوں کو لئے زیادہ تر پرابلم ہوتی ہے اس لفظ کو پڑھنے کے لئے اور بڑے لوگوں کو چھوٹے بچوں سے بھی زیادہ پرابلم ہوتی ہے کیسے دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ نے سیکھنا ہے یہاں پر جو مد ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مد کونسی ہے پہلے ہم اس کے ہجے کہا لیتے ہیں تا زیر سواد تس جب تا کو سواد سے کنٹ کریں گے بیچ میں علف اور لام کو چھوڑ دیں گے سواد کے اوپر شادہ ہے اس لئے تا کو سواد سے کنٹ کریں گے ساکر حرف کو چھوڑ دیں گے تس سواد زبر علف خوا 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 زبر خوا 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 کیونکہ حروف مستعلہ میں سے پر پڑھا جائے گا سواد بھی حروف مستعلہ میں سے پر پڑھا جائے گا سواد کے بعد علف اور علف کے اوپر جو مد ہے اس مد کو مد لازم کہا جاتا ہے یہ کونسی مد ہے مد لازم اور مد لازم یعنی حرف مد کے بعد اگر سکون اصلی ہو سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوتی ہے اور اس کی مقدار آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں اگر کسی کو نہیں بتا تو میسیج میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے پچھلی ویڈیوز کے اندر بار بار بتا چکا ہوں کیسے پڑھیں گے اچھا یہاں پہ اگر وقف نہیں کریں گے تو تا کے اوپر جو پیش ہے وہ پڑھا جائے گا تا پشتو وقف کریں گے تو تا کو ہا سے بدل دیں گے فائدہ جات اس طریقے سے پڑھا جائے گا اب اس کے بعد جو لفظ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں وہ لفظ آپ سنیں گے کیونکہ یہ لفظ سورہ اس کے اندر رحمان کے اندر بھی آتا ہے سورت الرحمان کے اندر اور اگر آپ نے یہ لفظ ٹھیک پڑھا تو سورت الرحمان میں بھی ٹھیک پڑھیں گے جہاں پر غلط پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو مستیک لگ سکتی ہے اس لئے بہتر ہے یہاں پہ سیکھ لیں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں یہ لفظ ہے اب یہاں پر شین کے بعد حمزہ ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ علیف ہے یہ بہت بڑی بات آپ کو بتا رہا ہوں کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ علیف ہے علیف کو لمبا کیا جاتا ہے حمزہ ساکن تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اب یہاں پر یہ علیف نہیں ہے اگر اس کے اوپر جزم نہ ہوتا تو پھر یہ علیف ہوتا پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں شانن کچھ لوگ شانن ہی پڑھتے ہیں اس لئے میں یہ لفظ سمجھانے جا رہا ہوں کہ یہ حمزہ ہے علیف نہیں ہے علیف ہمیشہ خالی ہوتا ہے جب اس کے اوپر جزم زبر زیر پیش آجائے شد آجائے تو وہ علیف نہیں رہتا حمزہ بن جاتا ہے یہ یاد رکھیے گا اور اب یہاں پر یہ حمزہ ہے حمزہ ساکن ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے شین زبر حمزہ شا نون دو پیش یا نوئین یا پیش غین یغ شا نوئین یغ نون زیر یا نی حاضر ہی یغ نی اب یہاں پر نون کو جب یا سے کنیٹ کریں گے تو دو پیش کی تنمین کے بعد جا رہا ہے یہاں پہ ادغام یر ملون ہو رہا ہے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے یہ نون تنوین ہے پیش کی تنوین تو اس کے بعد یار ہے حروف یر ملون میں یارا میم لامباؤ ان میں سے پہلا حرف جو ہے یا ہے تو یہاں پہ غنہ کریں گے ایک علف کی مقدار اور یہاں پہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے شا نوئین یغ نی اس طریقے سے پڑھا جائے گا اب اس کے بعد ہے یہ جو آخر میں جتنے لفظ آ رہے ہیں اگر تا آ جائے تو اس کو وقف کرتے ہوئے ہا سے بدل دیں گے وقف نہیں کرنا تو وہ تا پڑھا جائے گا اگر ہا ہے تو اس کو ساکن کر دیں گے پہلے سے ساکن ہے تو ساکن ہی رہنے دیں گے یہاں پر مصفیراتن وقف کریں گے تو مصفیرہ ملا کے پڑھیں گے تو مصفیراتن اور وقف نہیں کریں گے تو دو پیش کی تنویم کے بعد دعا دار ہے حرف اخفہ میں سے حرف اخفہ کتنے ہیں پندرہ تا سا جیم دال زال زا سین شین سود بود تا غا فا قوف کیاف یہ پندرہ حرف ہیں تعریف بھی سن لیں آپ اخفہ کی اخفہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفہ کہا جاتا ہے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حرف اخفہ میں سے کوئی حرف آ جائے ان پندرہ حرف میں سے تو اخفہ ہوگا اور تنوین کے بعد آ جائے تو نون تنوین کا اخفہ ہوگا ساکن کے بعد آ جائے تو نون ساکن کا اخفہ ہوگا اب یہاں پر نون تنوین کا اخفہ ہو رہا ہے مصفیراتن دوحی کا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہے مصتبشیرہ وقف کریں گے تو تا کو ہا سے بدل دیں گے وقف نہیں کرنا تو پھر تاک واؤ سے کنیٹ کریں گے مستاب شیراتون واؤ جو یہاں پر آپ کو مثال سمجھا رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ شد تو نہیں ہے کیسے ملا کے پڑھ سکتے ہیں یہاں پر واؤ کی اوپر شد نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے یہاں اس کو جب ملا کے پڑھیں گے تو غنہ نہیں کریں گے اگر نہیں کریں گے تو غلط ہے یہاں پر ادغام ہو رہا ہے یہ دیکھیں دو پیش کی تنوین آ رہی ہے دو پیش کی تنوین کے بعد ہم نے تعریف کیا پڑھی تھی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر ہروف یار ملون میں سے کوئی حرف ہو تو ادغام ہوگا یہاں دو پیش کی تنوین کے بعد تو یہاں پر ادغام ہو کر رہے گا چاہے واؤ کی برشد ہو یا نہ ہو غنہ کریں گے ایک علیف کی مقدار مستب شیراتون وابوجو اس طریقے سے اب اس کے بعد ہے علیہ غبرتن جہاں پہ جب سٹاپ کریں گے تو تاہا سے بدل جائے گا غبارہ ترحق ہا قطارہ اولائی کا ہم الكفرات الفجارہ اس طریقے سے پڑھا جائے گا اب آپ نے اس ویڈیو کو سننا ہے اس پہ پریکٹس کرنی ہے کسی قسم کی پرابلم ہو آپ کو سمجھنا ہے تو آپ ورس اپ نمبر نوٹ کر کے اس پہ یہی جس لفظ کی سمجھنا ہے اس لفظ کی تصویر بنا کے وٹس اپ پہ بھیجیں اور مجھے ساتھ وائس بھیجیں کہ مجھے یہ طریقہ نہیں آرہا کیسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا کہ اس طریقے سے پڑھنا ہے اور آپ جاتے ہیں ویڈیو ختم ہو رہی ہے تو اس کا اس کے انڈ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جتنے آپ کے جاننے والے ہیں ان تمام کو اس ویڈیو کو بھیجیں تاکہ وہ بھی آپ لوگ کی طرح فائدہ اٹھا سکیں جن کو قرآن پاک نہیں ہوتا وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس ویڈیو سے قرآن پاک سیکھیں اور یہ صدقہ جاریہ ہے آپ نے بھی شیئر کرنا ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے آپ کو بھی سواب ملتا رہے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو